قبر چے سوال نہیں ہونا تیرے کو پیسے کتنے سن تو چودری ایسی کے نہیں تیرا پتر جڑا کتے پڑھ دا سی تو کوٹھیاں کتنیاں بڑھائیاں تیرے رشتدار کتنے سن قبر چے سوال ہونا ما کنت تکولو فی حاضر رجل دس اس نبینا کی وفا کردہ رہاں وہ تے کہنا ہے حضور میں نے تو شرم آن دی سی تو آڑا نار اللہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے بچ مدینے صدیق اکبر تو وڈا امیر کوئی نہیں کائنات ہے عثمان غنی تو وڈا امیر کوئی نہیں کسی سارے فقیر و عثمان غنی عثمان غنی ہے بس کائنات ہے راب غنی ہے تو عثمان غنی ہے کیا ہوں جی امیر صدیق اکبر انجد ہے اسلام آج بھی مقروض ہے حضور نے فرمایا اسلام دے اتے صدیق دے اتنے کرزیں کہ میں نہیں اتار سگیا قیامت والے دن اللہ اس صدیق دے کرزیں اتارے گا اس واسطے اپنے آپ نو بدلو اے سوال کوئی نہیں ہونا اے سوال ہونا انہا کی وفا کی تیا یہ حضور نے رخ انور یعنی کر لیا فیر کہ تیرے کو در ٹائم ہی کوئی نہیں سی میری عزت دا آل اینڈ دے لوگ میرے خاکے حضور دے گھر دے خاکے بھی بنا دے نو تو انپتہ ہونا چاہینا اے میری زبان جلدی میں تے آج تک زبان دے لفظ بھی نہیں حضور دے ذاتی خاکے بنا دے نو حضور دے کردار ہوتے ہونا خاکے بنا دیں اس تو پہلے سارے امت مر نہ جائے ساری امت گھٹا رجنے چلی جائے حضور دے ذات ہوتے بدلہ نہیں لے سکتی یہ میرا فتوہ نہیں یہ آلم مدینہ امام مالک دا فتوہ ہے جنہ ساری زندگی مدینہ پاک جتی نہیں پائی جنہ ساری زندگی مدینہ پاک دی حدود ایک پشاب نہیں کیتا جنہ ساری زندگی ایک حج کیتا کہ مدینہ پاک تو بار موت نہ آ جائے مسجد نبی شریف جھ کھڑیا حارول رشید نے امام مالک کو پچھا اونا کیا حضور دے خلاف دنیا جے کوئی بندہ گل کرے تھے پھر آپ نے فرمایا پھر حضور دی امت بدلہ لوے میرے بارے کہنے جی تسی بڑا سخت بیان دیتا حالیر دے خلاف اس وزنے تو انووٹ کسے نہیں دیتے میں کہا میرے کوئی اگلی گل ہون دیتے میں وہ بھی کرن دے نہیں سکتا حضور دے خاکے بند دی رہا ہوتے تھے ایسی جناب اپنی ہیں ذاتیں تھے اپنی ہیں جناب ملک بچا کے پاکستان کی کیا ایسیت ہے عربہ پاکستان جمن تھے پھر مرن تھے پھر اجڑن تھے پھر آباد اومن اس خاکتے قربان جتھے میرے آقا دی اوٹھنی نے ایک واری پشاب فرمایا کیوں جی ایک اگڑی بات ہے جہ تو میں قرآن الحمدت اللہ کے والناس تک صرف اہتہ ہی پڑھتا روانہ رب کتنا سب حضور نے فرمایا صرف رائے نہ صحابہ نے کیا رائے نہ تو یہودی غلط مطلب لین کر لگ پہے اللہ نے فرمایا اللہ تقولو رائے نہ آج تو بعد میرے نبی نو رائے نہ نہیں کہنا ہے رب تے اتنا قییورے آواز نبی دی آوازت اچھی ہو جائے تے رب کہنے دا انہوں نے مسلمان نہیں رہن دا تے پہلا خطاب کنو ہیں ابو بکر عمر عثمان علی نو خطابے ابو عریرہ تے بلال نو خطابے ساد تے سعید نو خطابے ابو عبیدہ تے عبد الرحمان بن عوف نو خطابے عشرہ مبشرہ نو خطابے آلِ بیت تے صحابہ نو خطابے فرمایا تو آڑیاں شانہ آپ نہیں جائے ان میرے نبی دی آواز تے اچھی آواز نہیں ہونی جی ہو گئی تے عمال برباد ہو جائے اے تھے ماں نے جا کے چٹے ہو ہی نہیں اٹھ کے حضور دی عزت ہو تے گلہ کر دیں بے کے کلمہ میں صدہ نہیں آدھا تے کہنے نے میرا خیال یہ ہے کہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ایسے ہونے چاہیے میں کہاں تیرا خیال نہیں چلے گا بات وہ چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرقائی ہے کیوں جی آج مسلمان چاہتا ہے جس اسلام پر امریکی مور لگی ہو نا امریکی مور وہ ہمیں اسلام چاہیے جس پر مدینہ کی مور لگی ہو وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے